بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا میں پڑھنے بدکار اور حرام خور عورت کے ملنے حرام کام کرنے اور مال حرام ملنے کی نشانی ہے خام میں پخانہ بتانا اگر کوئی شخص خام میں پخانہ کسی کو بتائے تو مال و دنیا جمع کرنے بخل کرنے اور مکروح عورت ملنے کی نشانی ہے خام میں پخانہ کرتے دیکھنا اگر کوئی شخص خام میں کسی کو پخانہ کرتے دیکھے تو عزت و مرتبہ ہونر اور کاروبار میں کمی ہونے کی نشانی ہے خام میں پخانا اور پشاب کرتے دیکھنا اگر کوئی شخص خام میں پخانا اور پشاب کرتے دیکھے تو مال حرام ملنے کی نشانی ہے خام میں پخانے میں خود کو دیکھنا اگر کوئی شخص خام میں پخانے میں خود کو دیکھے تو رنج و غم اٹھانے کی نشانی ہے خام میں پخانے کو اٹھاتے دیکھنا اگر کوئی شخص خام میں پخانے کو اٹھاتے دیکھے تو مال حرام اکٹھا کرنے کی نشانی ہے خام میں واش روم یا لیٹرین میں پخانا کرنا اگر کوئی شخص خام میں واش روم یا لیٹرین میں پخانہ کرتے دیکھے تو اپنا مال کسی فضول جگہ یا فضول کاموں میں خرچ کرنے کی نشانی ہے خام میں پخانے میں گرنا اگر کوئی شخص خام میں پخانے میں گر جائے تو نجاز طریقے سے مال جمع کرنے میں لگا رہنے کی نشانی ہے خام میں پخانہ کھاتے دیکھنا اگر کوئی شخص خام میں خود کو پخانہ کھاتے دیکھے تو نجاز گفتکو کرنے مال حرام کھانے رنج و غم اور پریشانی اٹھانے کی نشانی ہے خام میں بات یا ہمام میں پکھانا کرنا اگر کوئی شخص خام میں ہمام میں پکھانا کرتا دیکھے تو رنج و غم اور سختیاں اٹھائے اور بیمار ہونے کی نشانی ہے خام میں پکھانا بدن پر لگا دیکھنا اگر کوئی شخص خام میں پکھانا بدن پر لگا دیکھے تو گناہ کرنے مال حرام ملنے اور مال حرام کھانے کی نشانی ہے خواب میں پخانہ کپڑوں کو لگا دیکھنا اگر کچھ شخص خواب میں پخانہ کپڑوں کو لگا دیکھے تو گناہ کرنے اور شرمندگی اٹھانے کی نشانی ہے خواب میں پخانہ شیر خوار بچے کو کرتے دیکھنا اگر ایسا بچے کے کپڑے اور بدن پخانے سے صاف کرتی ہیں تو گناہوں سے پاک ہونے کی نشانی ہے اور اگر کسی اور کے بچے کو پخانہ کرتے دیکھے تو گناہوں میں کمی ہونے کی نشانی ہے اور اگر نفرت یا بدبو نہیں آئی تو گناہ کے مٹنے کی نشانی ہے اور دولت ملنے کی نشانی ہے خواب میں پخانے سے بدبو آتے دیکھنا اگر زیادہ بدبو آئے تو زیادہ حرام مال اور کم آئے تو کم حرام ملنے کی نشانی ہے خواب میں پخانہ اٹھا کر باہر پھینکتے دیکھنا اگر شخص خواب میں پخانہ اٹھا کر باہر پھینکتے دیکھے تو مال حرام سے پرہیز کرنے اور گناہ سے بچنے کی نشانی ہے خام میں پکھانا کرنے کی کوشش کرنا اور نہ آنا اگر کوشش خام میں پکھانا کرے اور اس کو نہ آئے تو بیمار ہونے اور پریشانی و تکلیف اٹھانے کی نشانی ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی اس کو لائک کرے شیئر کرے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرے شکریہ